خیبر پختنخواہ اسملی کا ہنگامی اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا وزیراعلی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی کے عراقی نے خیبر پختنخواہ اسملی کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں رات گئے کے پی اسملی اجلاس بلانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف پشاور یاسر حسین سے یاسر کہیے گا کہ اس ہنگامی اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے جی دیکھیں بیسیکلی اس کا ایجنڈا تو یہی ہے جو رات کو وزیراعلی کے پی کے اچانک لا پتہ ہو گئے اور تقریبا سات گھنٹے بعد ان کی معلومات ہوئی اس دوران جو ہے تقریبا بارہ بجے کے وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ کے پی کے اسملی کا اجلاس بلائی جائے کیونکہ اس وقت اسٹیٹویشن جی تھی وہ واضح نہیں ہو پا رہی تھی اسی وجہ سے سپیکر بابر سلیم سواتی نے فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کروایا اور آج اجلاس طلب کر لیا گیا ہے ویسے تو اجلاس کی جو تاریخ تھی وہ 23 اگس کو تھی 23 اگس کو کیپی کے اسملی کا اجلاس منعکت ہونا تھا لیکن رات کو جو مرکزی قیادت کی گرفتاری اور وزیراعلی کے پی کے لپتہ ہونے کی جو اطلاعات سامنے آئیں تو اس کے بعد فوری طور پر اجلاس طلب کر لیا گیا ابھی آج سپہر تین بجے یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے تاہم ابھی جو ہے ارکان سبائی اسملی جو ہیں اسپیشلی میں پی ٹی آئی ارکان کی بات کر رہا ہوں وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے البتہ وہاں سی ایم سیکیٹریٹ میں ارکان سبائی اسملی جو ہے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں لیکن وزیراعلی کے پی کے علی امین گنڈپور جو ہیں تقریباً دس بجے سے آرام کر رہے تھے ان کی طبیعت ناساز ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بجے جو ہیں وہ سی ایم سیکیٹریٹ پہنچیں گے اگر ان کی طبیعت نے آج اجازت دی تو وہ کپی کے اسملی کے اجلاس میں بقاعدہ شرکت بھی کریں گے تہاں وزیرا جو ہیں اس وقت وہ بھی سی ایم سیکیٹریٹ میں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر وزیراعلی کے پی کے کی طبیعت نجازت دی تو وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے دو بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے سی ایم سیکیٹریٹ میں اگر ان کی طبیعت ناساز رہی تو پھر وزیر بلدیات اکبر ایوب جو ہیں وہ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے ان کی صدارت کریں گے تہاں تقریباً اس وقت پچاس سے زائد ایم پی ایز وزیرا جو ہیں وہ سی ایم سیکیٹریٹ میں موجود ہیں اور رات کا جو واقعہ ہوا اور جو صبح سے ورے وزیراعلی علی امین گنڈاپور اچانک سے وزیراعلی حاؤس پشاور پہنچیں تمام چیزوں کی چھاند بین اور حالات کپی اسملی کا ہنگامی اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود تھی یاسر آپ کا بہت شکریہ